بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ انقریب جو باتیں لوگ رات کے اندھیروں میں کہنے سے ڈرتے تھے وہ دن کے اجالوں میں کہا کریں گے سحیل وڑیچ آپ کو ان کی گفتگو سنوانے جا رہے ہیں جس سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی اتنی مقبولیت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان جیتنے جا رہے ہیں سویپ کرنے جا رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ عمران خان جیتے اور پھندہ ان کے گلے میں پڑے کیونکہ عمران خان نے آ کر کرنا ہے اتصاب جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ ڈری ہوئی ہے حکومت ڈری ہوئی ہے اور اس لیے یہ انتخابات کروانا نہیں چاہتے لیکن ججز بھی تیار ہیں اب یہ گفتگو آپ سنیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے یعنی یہ وقت بھی آنا تھا کہ صحافی اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ڈری ہوئی ہے عمران خان سے شدید اور پریشان ہے سوہیل وڑیچ کو یہ نہیں پتا کہ قبولیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ میں قبولیت نہیں ہے اب قبول اسٹیبلشمنٹ یا حکومت نے نہیں اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے کیا گفتگو ہوئی ہے یہ ذرا ملائزہ کریں مگر اس وقت سیچویشن میں فس نہیں گئی یہ حکومت کے کل سے ہو سکتا ہے کہ گیارہ تاریخ ہے آج فنڈز ریلیز کرنے تھے الیکشن کمیشنر کو نہیں کیے گئے پارلیمنٹ سے اس کو منظوری سے اس کو نتھی کر دیا گیا کہ ایک طرف اب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کی پاسداری کریں یا ڈائلوگ کر کے معاملے کو آگے بڑھائیں یہ کیسے ہوگا دیکھیں جی اب تک جو حکومت کے اکتماعات سے نظر آ رہا ہے وہ تو چودہ مائی کو الیکشن کروانے کو تیار نہیں ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ان کی جو نسی کی میٹنگ ہوئی ہے یا فوج سے جو انٹرلاگ ہوا ہے اس میں کوئی انہیں مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا ایسے لگتا ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں اور وہ ظاہر ہے ان کی حکومت پر کوئی دباؤ نہیں ہے تو وہ عدلیہ کا چودہ مائی کا حکم مانیں اور جب یہ دباؤ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت یہ حکم ماننے کے لیے جو بھی جس ساتھ تک بھی جانا پڑا وہ جائے گی تو اس کے لیے انہوں نے اقدامات شروع کرتی ہیں سب سے پہلا قدم تو یہی ہے کہ پارلیمنٹ میں وہ لے گئے ہیں اور اب اگر یا تو یہ کرے کہ عدلیہ جو ہے وہ سب کو نیال قرار دیں یہ بھی بڑا مشکل ہے پارلیمنٹ کے خلاف بھی کرنا پہلے بھی عدلیہ کی تاریخ کو اتنی اچھی نہیں ہے پہلے بھی دو وزرائے آزم کو فارق کر چکی ہے اور اس پر بھی کوئی اچھا رد عمل نہیں آیا تو اب اس وزیراعظم کو بھی اور حکومت کو بھی میرا خیال ہے فارق کرنا بڑا مشکل ہوگا دوسری طرف ججز کے اندر ڈیوائیڈ ہے ججز کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ جسٹس صاحب کے فیصلوں کے خلاف ہے تو ایسے میں بڑا مشکل ہے کہ حکومت کو نائل قرار دیا جائے یا وزیراعظم کو نائل قرار دیا جائے اس لیے میرا خیال ہے کہ درمیانی راستہ نکلنا چاہیے اور درمیانی راستہ واحد پولٹیکل ڈائلاغ کا ہے جس سے مذاکرات سے معاملات کو آگے لے جایا جا سکتا ہے اور یہ کرائسس جو ہے یہ بھی حال نہ ہو سکتا ہے سب تو ایک طرف جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور عمران خان سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ماننا چاہیے نہیں مانے گی تو عمران خان صاحب کے پاس بیانیاں بنانے کے لیے بڑا زبردست ایک موقع ہے تو ایسے میں وہ ڈائلاغ کی بات کیوں کریں گے کیا انہیں نظر آ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پھر اکٹوبر سے بھی آگے الیکشن چلے جائیں کوئی بندگلی نظر آ رہی ہے عمران خان صاحب کو کہ ایسے موقع پر وہ ڈائلاغ کی بات کر رہے ہیں جب ایک طرف آگے سپریم کورٹ کا فیصلہ کھڑا ہے حکومت کے اور کنٹیمٹ کی تلوال لٹک رہی ہے جی دیکھیں عمران خان صاحب کو یہ پتا ہے کہ حکومت اکیلے یہ فیصلہ نہیں کر سکتی اس فیصلے کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ بھی ہے اور عمران خان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دو دو سے لڑ سکیں اور دونوں کو ہرا سکیں پاپولیٹی جو ہے وہ مقبولیت جو ہے وہ بھی قبولیت کے بغیر قابل قبول نہیں ہوتی تو ان کو اپنی مقبولیت کو اگر کامیاب کرنا ہے تو اس کے لیے انہیں قبولیت کے لیے راستہ بنانا ہوگا اور یہ ڈائلاغ جو ہے یہ ایک وائد راستہ ہے کہ وہ پولیٹیکل ڈائلاغ کر کے اور یہ اشورس کر کے کہ وہ انتقام نہیں لیں گے وہ نہ اسٹیبلشمنٹ سے انتقام لیں گے نہ اپنے سیاسی مخالفوں سے انتقام لیں گے وہ اپنا راستہ ہمار کر سکتے ہیں مگر اس وقت آپ کو نہیں لگتا کہ مقبولیت اتنی ہے امران خان صاحب کی کہ اگر قبولیت نہ بھی ہو اور الیکشن انہیں مل جائے تو الیکشن ڈائی منجمنٹ اب ہو نہیں سکتی ہے ان کے اخلاف وہ الیکشن جیت سکتے ہیں یہ درست ہے لیکن کوئی ایسا رسک لینے کو تیار نہیں ہے اسی لیے تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ الیکشن نہیں کروانے ان کو اگر یہ اندازہ ہو کہ کوئی مقابلہ اچھا ہے تو شاید وہ الیکشن کروا دیتے ان کو اندازہ ہے کہ اس وقت کے الیکشن میں امران خان جو ہے ان کی جیت سامنے نظر آ رہی ہے تو کون ہے جو خود پھندے میں پسنا چاہے تو اس لیے وہ ظاہر ہے دونوں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں نہیں چاہ رہے کہ فورن الیکشن ہو وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن اکتوبر میں ہو یا اکتوبر سے بھی شاید وہ لیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ممکن نہیں ہے اکتوبر سے آگے جانا اس کو لوگا اس سے سپریم کورٹ کی موجودی میں حتیٰ کہ جو ججز ہیں جنہوں نے اختلافی نوٹ بھی دیئے ہیں وہ بھی چاہے نوے روز کے الیکشن یا آئین کے اندر دیئے گے جو الیکشن کا ٹائم ہے اس پر متفق ہے وہ اس صورت میں جب معاملات اس حد تک نظر آ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کوئی سولوشن نکل جائے گا پاکستان کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے یا پھر بہت کم امکانات ہیں کہ کوئی نتیجہ ایسا نکلے جس میں جمہوریت بھی چلے الیکشن پروسس بھی آگے چلے اور ایک فیر الیکشن بھی ہو جائے دیکھیں جب ہر طرف سے آپشنز بند ہو جائیں تو پھر نتیجہ نکل آتا ہے چونکہ آپشنز بند ہو چکی ہیں نہ سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی راستہ نکل رہا ہے نہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی ڈائلاغ ہو رہا ہے نہ کوئی رابطے ہو رہے ہیں خفیہ تو ظاہر ہے ایک ہی راستہ رہا گیا وہ پولٹیکل ڈائلاغ ہے تو میرا خیال ہے کہ نکلنا چاہیے پہلے بھی 1973 کا آئین جب پچاس سال پہلے بنا تھا تو پارٹیاں اسی طرح آپس میں ڈائلاغ ہوا اور آپس میں تیع ہو گیا اسی طرح نیشت گردی پر بھی خلافات تھے لیکن پھر پارلیمنٹ میں اتفاق ہو گیا اس طرح اٹھارویں ترمیم پر بھی خلافات تھے لیکن الٹیمیٹلی ساری پارلیمنٹ نے اکٹے کیا تو اس کا موقع ہے موجود ہے اب بھی راستہ تو موجود ہے پر سب سے باعزت راستہ جو ہے وہ یہ ہے کوئی کسی پر الزام بھی نہیں دے گا کہ جی یہ سب اسٹیبلشمنٹ سے مل گئے یا کفیہ ڈیل کر لی یہ بڑا ایک واضح طریقہ ہے سیاست دانوں کا آپس میں ڈائلاغ کے ذریعے راستہ نکالنا وہ سب سے باعزت طریقہ ہے ظاہر ایک طرف جہاں فاصلے ہیں وہاں پہلے تیریک انصاف کا ڈائلاغ کی بات کرنا آزرداری صاحب کا ڈائلاغ کی بات کرنا کیا کہیں نہ کہیں اداروں کے ساتھ چینل کھلا ہے پی ٹی آئی کا اور اداروں کی طرف سے بھی یہ خواہش ہے کہ جی ایک دن انتخابات ہو اور مذاکرات کے ذریعے کوئی نہ کوئی تاریخ فکس کر لی جائے کہیں حکومت پیچھے آ جائے کہیں تیریک انصاف آگے بڑھے شاہ زیب صاحب جتنا بڑا یہ کرائسز بن گیا ہے ایکنامک کرائسز اس کا واحد سلوشن اور کوئی ڈائلاغ کے علاوہ نظر نہیں آتا پہلے یہ خیال تھا کہ سبریم کورٹ کے فیصلے سے شاید ڈسٹ سیٹل ہو جائے گی لیکن اس سے تو اور ڈسٹ اٹھی اور اس سے اور چیزیں متنازع ہو گئی تو اب واحد چیز یہی ہے کہ پولٹیکل پارٹیز کا ڈائلاغ ہو دونوں اپنے اپنے ڈیلیگیٹس جو ہیں جو اپنے اپنے وفد ہیں وہ ترتیب دیں اور اس کے لیے زرداری صاحب کو آگے بڑھنا چاہیے کہ کم از کم نمائندے جو ہیں وہ ترتیب دیں اور جو ڈائلاغ شروع کریں پہلے حکومت کو انیشیٹیو لینا چاہیے کہ حکومت یہ ڈائلاغ کی دعوت دے اور چاہے اس کے لیے الیکشن پوسپون بھی کرنے پڑے ایک دن الیکشن کروانے پڑے اور پی ٹی آئی کو بھی ماننا چاہیے اور پی ٹی آئی کے اندر بھی یہ لچک ہم نے محسوس کی تھی کہ وہ ڈائلاغ میں لچک دکھانے کے لیے تیار ہیں وہ نواز شریف کی واپسی کے لیے بھی لچک دکھانے کے لیے تیار ہیں وہ الیکشن کی ایک ڈیٹ کے لیے بھی لچک دکھانے کو تیار ہیں تو میرا خالہ کہ حکومت کو بھی اس سلسلے میں لچک دکھانی چاہیے اور دونوں طرف کانفیڈنس بیلڈنگ میرز کرنے چاہیے جس سے اگلا پاکستان کا جو فیچر ایک کامز کم وہ سکیور ہو